اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں ضرور نبی اخر زمان احمد مجتبہ اضرت محمد مصطفیٰ و تیت و سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی یاد پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام اہل شوک پاکستان اہل شوک پنجاب اور بالعموم سندھ دردی سے تلق رکھنے والے اور بالخصوص نواب شاہ سندھ سے جتنے بھی اہل شوک ہیں دوستو استاد سردار احمد خان سابقہ صدر نواب شاہ پیجن اسوسییشن اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ سردار کپ کے حوالے سے سندھ میں ایک بڑی نمائنگی کر رہے ہیں میرا بھی ان کا ایک میگزین کے حوالے سے سردار بھائی نے ایز اے ریزیڈنٹ ایڈیٹر پیجن سپورٹس میگزین گجرات پاکستان میں سمجھتا ہوں اس کو اندرونے سندھ جب تک کہ میگزین پرنٹ ہو کے آتے رہے ہیں تو سردار بھائی کی بڑی خدمات بھی ہیں اور اس میں خصوصی طور پر میں دو آدمیوں کا دادو سے خلیفہ فیصل رضا مٹھو اور اسی طرح لڑکانہ سے استاد جعوید اقبال آوان انہوں نے بھی پیجن سپورٹس میگرین کو وہاں لوگوں تک شکینوں میں مطارف کروایا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اندرونے سندھ جتنا بھی یہ سلسلہ رہائی وہ اس چکس کی چکسیت کی مرونے منت ہے اور اس کا تیرا اسی کے سار ہے دوستو سردار بھائی بیسیکلی ان کا جو آبائی تعلق ہے وہ کیپی کیسے ہے اور شروع میں جہاں تک میرا سردار بھائی کے ساتھ جب سے ملنا ہے انہیں گریباز کبوتوں کا پہلے جو ہے اسیل کبوتوں کا انہیں زیادہ شوک تھا اس کے بعد یہ جس وقت نواب شاہ کے شوک میں انٹر ہوئے تو پھر وہ یہاں کے مول کو دیکھ کے انہوں نے اپنا سیٹ اپ بھی بنایا وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ان کا انٹرائی مشکور ہوں کہ وہ بڑے مصروف ہوتے ہیں ان کا بڑا مصروف ٹائم ہوتا ہے آج وہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام لالا جی خیر خیریتیں السلام علیکم علیکم السلام سردار بھائی کیا ہے ٹھیک ہے اللہ کا بڑا کرم پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کہ مطلب ہے آپ نے سندھ میں کبوتر پروی میں بھی بڑی سب دینیاں رونما ہوئیں آپ میں بھی جو ہے ممرے کے بعد ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک اللہ پاک آپ کی زندگی کو آگے آسان کریں آمین سردار بھائی یہ جو سفر ہے آپ کا کبوتر پروی کا کتنا کچھ عرصہ ہو گیا ہے پانچ سال دو سال دا سال کتنا کچھ عرصہ ہوا ہے کبوتر بازی میں جہاں تک مہر کو ایک یاد آتی ہے تو پینتالیس سال تقریباً پینتالیس سال دے دی ہیں مسلسل کبوتر بازی میں چالیس سال تو اندازن شوک کرنے میں دے دی ہیں پانچ ایک سال پہلے رکھے ہوں گے کبوتر چالیس سال کے عرصہ جو ہے نا وہ پکا شوک میں دیا ہے مطلب ہے امراً شوک کیا ہے کبوتر اڑائے بھی ہیں ہاں یونین کے طور پہ یونین کے طور نونے سند پتہ ہے کوئی تھوڑا سا میرا بھی اب اتنا رافتہ نہیں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سندھ کے حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں سندھ میں سندھ میں دوہزار دس سے جو ہے نا وہ ٹورنمنٹ میں نے اندرونے سندھ کے جو ہے گرم علاقوں کے نواب شاہ سے لے کے سبی تک اصیل کبوتروں کے جو ہے گرے باز کبوتروں کے وہ تقریباً دوہزار دس دوہزار گیارہ سے ان کے ٹورنمنٹ شروع کیے تھے تو یونیٹڈ کلب سے پانچ ایک چھ سال یونیٹڈ کلب چلانے کے بعد فقہ رباس صاحب کے ساتھ تھا جو پاکستان لیول کے اوپر اس نے یونیٹڈ بنا رکھی دی اس کے بعد پھر میں نے اپنی سندھ پجن بنائی جن کے کپ سندھ سردار کے نام سے ہو رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں اور جو پٹی والوں کا بھی سندھ سردار کا کپ ہے وہ بھی میرے خیال سے کہ چھٹا جو ہے نا کپ ابھی اڑے گا جو جون بیس جون کے آگے پیچھے جو ہے نا تاریخ رکھی جاتی ہے اس دفعہ نو جون کا جو ہے نا وہ تاریخ رکھی ہے اور یہ کپ نو جون کا جو ہے پہلے نواب شاہ سے خیرپور تک کا ہوتا تھا لیکن اس دفعہ نواب شاہ سے جا کے جو ہے نا یہ پورے اندرونے سندھ گھوٹ کی اور اس کے بعد عبادو سرحد میرپور ماتھیلو یہ سب اس میں نو جون کو ایک ٹورنمنٹ سندھ سردار کے نام سے بڑھاتے ہوں ماشاء اللہ آپ کی بڑی گناہ قدر خدمات ہیں اب بھی میرا مطلب ہے کہ آپ نے شوک میں موجود ہیں سردار بھئی یہاں جو ٹورنمنٹ ہوتے ہیں یا بیوزر کپ کروائے جاتے ہیں موسموں کے حوالے سے یہ ذرا لوگوں کو تھوڑا سبریب کر دیں کہ اوپن ٹائم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کس طرح دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو واروں سے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں قابلی گبوتوں کے بھی گریبازوں کے بھی اور پٹی واروں کے اچھا اب جو گریبازوں کے آپ کے یہاں مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کریٹریہ ہوتا ہے مطلب ہے کہ اس میں پٹی والے گبوتر نہ ہو وہ کریٹریہ اس میں رکھا ہے ہاں ہاں بالکل ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہمارا ایک جو شروعات سے شروعات سے جو ہمارا ایک قانون بنا ہے تو اس میں کلر کو جو انام نے پابند کیا کہ کلر جو ایسے ہرا کبوتر ہے چینہ کبوتر ہے للسرا کبوتر ہے کاسنی کبوتر ہے سفید کبوتر ہے بدرنگا کبوتر ہے اس طریقے کے کبوتروں کا رنگ جو انام نے مکمل بند کیا ہے وہ بھلے اسیل یعنی گرے بازی ہو یہ کلر نہیں اڑے گا مطلب ہے کلر کی پہچان دے رہی ہے پٹی والوں میں اور سفید کبوتوں میں تمیز کے لیے بس صرف ایک تو یہ ایک قانون کے دائرے کے اندر یہ ہے ہمارا ایک قانون دوسرا یہ کہ وہ ایک جس طریقے سے پٹی والوں کی اڑان ہوتی ہے وہ اس طریقے سے نہ اڑیں گے جو بھی اڑیں گے تو ان کی جو ہے نا وہ دیکھ بال پوری کر کے پھر جو ہے نا اس کو جیسے گھنٹا دو گھنٹا آدمی کبوتر اڑتا ہے ایک سات سات کبوتروں کا ٹورنمنٹ ہوتا ہے یہ تو اگر وہ آگے پیچھے کبوتر ہوتا ہے یا اوپر نیچے ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جیسے اڑائیں ویسی سات کی ٹولی چل رہی ہے اور وہ تو وہ ہم کینسل کر دیتے ہیں ان کبوتر کو جو ہے نا مانا نہیں جاتا یہ ہمارا ایک قانون ہے باقی جو ایک اکا دکھا جو کرتا ہے ایک واقعہ ایسا ہوا تھا تو اس کا کپ بھی فشٹ کپ تھا تو اس کا فشٹ کپ لے لیا گیا نہیں دیا گیا اس کو یہ ابھی اسی گرمی کی بات ہے دو ہزار تئیس کی حضرت دار بھئی یہ جو تھوڑا سا کیوں کہ پنجاب سے لوگوں کو آگائی ہونی چاہیے نا مطلب آپ جاتے ہیں آپ کو پنجاب کا پڑا چڑھ رہا ہے یہاں کا یہ ذرا تھوڑا سا نواب شاہ کے حوالے سے کہ آپ جو ٹرنمنٹ منحقر کراتے ہیں اس میں حسین کپوٹوں کا یا پٹی وارے کپوٹوں کا کوئی کرزن کیا مطلب ہے نواب شاہ کا طریقے کار کیا ہے ٹرنمنٹوں کا ہمارے نواب شاہ کے ٹرنمنٹ جو ہوتے ہیں وہ سات کپوٹروں پر مشتمل ہوتے ہیں جس میں ہم سیریز بھی اڑاتے ہیں اور سیریز کے اندر جو بھی حصہ لینا چاہے جو پاورفل چھتے ہوتی ہیں وہ تین روزہ یا پانچ روزہ مسلسل کپوٹر اڑتے ہیں سلنگ میں تو اس میں ایک ہی نام ہوتا ہے ہمارا یعنی چھتیں جتنی بھی اس میں آ جائیں پندرہ آ جائیں بیس آ جائیں یا اس سے زیادہ وہ تورنمنٹ جو یونین پیجن یا نواب شاہ پیجن کے علاوہ ہماری سیریز اڑتی ہے جو شوکین آپس کے اندر وہ رکھتے ہیں اس کا ایک ہی نام ہوتا ہے جیسے ابھی تین روزہ ہم نے ایک سیریز رکھی ہوئی ہے سردی میں بھی اڑی اور اب جا کے جس میں سردی میں بھی اڑی ہے تو استاد آگا سعید جو اس میں ونر آئے ہیں جی جی تین روزہ کے اندر جو ہے نا نئی چھت سے تو اس کے بعد ابھی جو گرمی میں ہے وہی طریقے کار ہوگا اس میں میمبر جو ہے نا آ سکتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی ایک ہی نام ہوگا اور اسی میں ہم نے تین روزہ جو ہے نا وہ یونین نواب شاہ پیجن کی طرف سے استاد عبدالنبی بروی جو ہماری صدر بھی ہیں اور بہت اچھا شوک کرا رہے ہیں اس وقت تو وہ بھی تین روزہ کپ ہم نے سلنگ رکھا ہے وہ بھی اسی تاریخ میں ہے تو یہ بہت اچھا کپ تین روزہ ہمارا بڑتا ہے نواب شاہ کے حساب سے تو اس کے اندر جو ہے نا بہت اچھے چھے کھلاری جو ہے نا مظاہر ہوگا اتدار بھی جاتے کہ دوستوں کو میں نے بتایا کہ آپ کو جو ہے نا اصیل کبوتوں کا پہلے جو یہ شوک کس طرح انیاریٹ کس طرح انیاریٹ سے مراد اب گھروں گھر میں وہ کبوتر تھے کیا معاملہ تھا ہاں میرے بڑے بھائی جو تھے تین مجھ سے بڑے بھائی جو ہے نا آجی نیاز محمد آجی ریاض محمد آجی فقیر محمد وہ تینوں کے تینوں ہی گھرے لوں طبیعت کے جو ہے نا کبوتر جیسے رکھ دیا دانہ پانی ڈال دیا تو باقی جو ہے نا کچھ باہر کے کبوتر بازوں سے ان کا کوئی حوال نہیں ان کی تھی تو وہ کام پہ جب جاتے تھے تو میں بھی اپنی طبیعت کے مطابق جب اپنی بچگانی سے تھوڑا سا جو ہے نا ہوا تو دانہ پانی میں بھی کرتا تھا انہوں نے کبوتر بازی ختم کر دی تو میں نے کبوتر بازی شٹاٹ کر دی وہ کبوتر بازی نہیں کرتے تھے صرف وہ ایک شوک رکھا ہوا تھا دانے ڈالنے کا لیکن میں نے بچپن سے ہی جو ہے نا کبوتر بازی کے اندر آ گیا اور بہت کم عمری کے اندر ہی جو ہے نا وہ بلکہ بازیاں لگانا شروع کر دی اور باقاعدہ یونین بھی ہم نے بنائی اور یونین بھی جو ہے نا وہ آزادی کے اندر جو کہ استادی یا شاگردی میں بھی ہم نہیں تھے تو بہت اچھا ٹورنمنٹ ہم کراتے تھے اور کئی سال تک وہ یونین ہم باقاعدہ طور پر جتنا استاد لوگ شوک کرتے تھے تو یہی ہمارے کوئی سولہ میمبران تھے اس میں جو کئی سال تک بہت اچھا شوک جو نا وہ کرتے تھے اور باقاعدہ طور کے اوپر یونین چلاتے تھے اس کے بعد پھر شاگردی کے اندر ہم آئے تو اس میں بھی اسی طریقے سے یہ نواب شاہ کا شوک ہے اس میں مرنب کوئی کذغن نہیں ہے بلے آپ پٹی بارے کبوتر اڑائیں کراسک سیدوں میں بشاک آپ اڑائیں آپ کا جو جن کرتا ہے آپ اڑائیں اس میں کوئی کذغن نہیں ہے ہاں شبات جیسے ہی در پٹی والے کے کبوتر جب کھولے گئے اوپن کیے گئے تو میں ان کے مقابلے میں اپنے ہسیل کبوتر جو میرے پاس تھے ابابیل بنی ہوئے تھے ابابیل وہ اڑایا کرتا تھا جی 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 ادھر سے میں اڑایا کرتا تھا اور میں کم از کم دو تین چار سال انہی سے مقابلہ ہسیل کبوتروں سے پٹی والوں کے سید کر رہا تھا ان کے مطلب جو ان کے قانون بغیرہ سے ان کے قانون کے مطابق بھی چل رہا تھا کیونکہ وہ تو پٹی والے اڑا رہے ہیں میں احسیل اڑا ہوں یا پٹی والے وہ تو میری مرضی کے اوپر ہے پٹی والوں میں کوئی مانت نہیں ہے پٹی والوں میں کوئی مانت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا احسیل کا ٹورنمین ٹوڑتا ہے اس میں کراس بھی نہیں اڑا سکتے آپ پٹی والا بھی نہیں اڑا سکتے اور جو کلر کی پابندی ہے وہ کلر بھی آپ نہیں اڑا سکتے بھلے وہ گرے باز ہوں کیونکہ پٹی والوں میں جو جو کلر زیادہ تعداد میں ہیں وہ ہم نے بند کر رکھے ہیں عرصہ ہے اندازہ کے تو یہ بارہ تیرہ سال سے بند کی ہوئے ہیں جب سے قانون بنائے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے سندھ میں بھی پھر لوگوں نے احسیل کبوتر تو سردار بھائی میں دیکھتا ہوں سندھ میں بھی بڑے اچھے اچھے احسیل کبوتر یہ آئی فلائنگ پیجن جو ہیں لوگوں نے سمار کے رکھے ہوئے ہیں تو پھر بعد میں آپ کو پٹی والے کبوتر بھی پھر آپ نے رکھ لی ہے لازمی مجبوری تھی میری مجبوری تھی آپ کی ہاں مجبوری تھی کیونکہ اسیل کبوتر جو ہے نا رات کے اندر کچھ بہک جاتا ہے کوئی زندگی کا اچھا مقابلہ اچھا ٹورنمنٹ جو آپ نے جیتا ہو مقابلے تو بہت زیادہ ہم نے کیے میں نے کہا نا ٹورنمنٹ کوئی ہے ٹورنمنٹ تو ہم نے پانچ 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 دن والے جو ہے نا سلنگیں بہت زیادہ سیریز کے ساتھ بھی اڑائی ہیں جو پورے نوابشاہ کے اور سات روزہ نو روزہ یہ بھی اڑائی ہیں اور جو اس کے علاوہ پورے مہینہ بھی جو ہے نا وہ بازی یعنی سلنگ کے اندر اس میں بھی میں نے تقریبا تقریبا جو دوسری پارٹی تھی وہ پٹی والی اڑا رہے تھے تو اس میں میں نے اسیل کبوتر تعداد میں اس میں اڑائے تھے جو کہ اٹھارہ دن بازی چلی تھی میری اور اٹھارہ دن میں جو ہے نا ہار جیت ہوئی تھی جس میں اللہ نے مجھے فتح دی تھی سرداد بھائی اب بھی میرا مطلب ہے آپ پاکیناٹور پہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو کرتے ہوئے پٹی والے کبوتوں کو بھی آپ نے راکھ کے بھی دیکھ لیا ذاتی طور پہ آپ کا میرا مطلب ہے آپ کی پسند کہیں دونوں میں ہوتا ہے نا میں گریباز کا شوکی ہوں گریبازوں کا ہاں ہاں پر یہ میری مجبوری ہے کہ نواب شاہ کا پورا شوکی یا میرے جو بھی دوست حریف ہیں وہ پٹی والے رکھے ہوئے ہیں تو مجھے بھی رکھنا پڑا اور ابھی بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں چلیں سرداد بھائی بڑی آپ کی مہربانی اس کے ساتھ ساتھ سرداد بھائی بڑی میں دیکھتا ہوں کہ سن میں آپ کا ایک بڑا ہن بارک ہے کیا آپ دیکھتے ہیں آگے لوگوں کوئی جس طرنمنٹ ہو رہے ہیں شوک پڑھ رہا ہے پہلے سے شوک قدرت خدا کی نواب شاہ کا شوک تو بہت یہ بھی ادھر بھی تو کافی عرصہ پہلے سے ہمارے سے جو بڑے استاذ سائبان بھی پتہ نہیں کتنے آئے اللہ تعالی ان کو بھی جنت نصیب کرے جو اپنے انڈیا سے اپنے ساتھ کبوتر لے کے آئے وہ استاذ سائبان بھی ہمارے نواب شاہ کے کافی گزرے ہیں ویسے سزار بھئی یہ جو پٹی والے کبوتر ہیں اکثر لوگ انڈیا کا سکراتی سے بے گیا وہ ضرورے سے جائیں انڈیا کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے تو آپ کا خیال کیا ہے وعدان کے یہ پہلے کبوتر یہاں پہلے سے سرزمین پہ موجود تھے یا وہاں سے مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں یہ جو پٹی والے کبوتر ہیں مقصد وہاں سے بھی آئے ہیں یہاں سے بھی جیسے سیالکورٹ پہلے پاکستان نہیں تھا تو سیالکورٹ کی سرزمین کے اوپر کوئی نہ کوئی مطلب کوئی نہ کوئی شہنشاہ یا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اس طریقے کے شوکین جو بادشاہ نمونے تھے وہ تو موجود تھے نا سرزمین تو پاکستان کی پہلے پاکستان تو نہیں تھا یہ تو سارا کا سارا ایک انڈیا پاکستان نہیں تھا تو ایشیا کہلاتا تھا اب اس میں جو بھی ایک شوکین بادشاہ نمونے یا بہت بڑے شہزادے ہوتے تھے وہ شوکین ہوتے تھے انہوں نے تو اپنی اپنی نسلے تو بنا کے رکھی ہوئی تھی اس دفعہ کچھ زیادہ ہمارے پاس تھی دن زیادہ تھی پنجاب کی طرف بھی زیادہ رہی ہے پنجاب کی طرح ادھر اس دفعہ ہمارے پاس بھی زیادہ رہی ہے دن تو سردار بھائی ہم آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں کرتے ہیں دوستو منتائی مسلوکیت اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بسات کے مطابق انہوں نے انہوں نے سندھ شوک کو بڑھوتی دینے میں سردار بھائی کا اور بھی لوگ خدمت کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ بجاہ ہے مگر یہ ہے کہ سردار بھائی نے اس وچوک کو بڑے اپنے مطلب تمام معاملات کو بالائے ٹاک رکھتے ہوئے وہ شوک کی خدمت کرتے رہے ہیں تو سردار بھائی پھر کون سے کبوتر ابھی لوگوں کو لوگوں کو جو ہے نا حرکت ہے کبوتر دیکھنے کی باتیوں نے تو لوگ سنتے ہی سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کبوتر دیکھیں کیسے کبوتر ہیں کون سے کبوتر ہیں تو کون سے کبوتر ابھی دکھا رہے ہیں میرے پاس پرانے کچھ کبوتر پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ادھر تو زیادہ سے زیادہ پٹی والوں کا شور چل رہا ہے کچھ میں نے اپنی شوک کے لئے رکھے ہوئے گریے باز گریے باز ہاں ایک دو کبوتر دکھائیں نہ پھر ابھی دکھاتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں وہ جو اکھڑی ہیں جو ابابین جو نہ ہے وہ ٹیڑی جو برسہ ہیں وہ اکھڑی ہیں ہاں 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 انہوں تک دکھاتے ہیں آہ تو دوستو یہ جس چھت پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سردار بھائی کو اس چھت کو بنائی یہ کچھ اند سال ہوئے ہیں پہلے جو ان کا شوق تھا ابابیل کا انہوں نے نام لیا بڑا عرصہ پہلے اس وقت آپ کو یاد ہوگا آہ کہ میکزین بھی پرنٹ ہو کے آیا کرتے تھے تو ان کی اپنی گھر والی چھت ہوتی تھی اس پہ اوپر وہ ممٹی آہ اس کے اوپر جو ہے وہ بابیل کبوٹر جو ہے یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو سردار منزل کے نام سے یہاں یہ پیچھے آہ جہاں وہ سولر لگا ہوا ہے وہاں آہ باقیدہ طور پہ آہ چھت ہوتی تھی اور اس چھت سے وہ ابابیل جو کبوٹر اڑے تھے استاد جی کے وہ ان کی اس سردار منزل واری چھت سے تو اب انہوں نے ہوتل کے اوپر جو ہی آپ قاضی ایمن روڑ سے شہر کی طرف آتے ہیں آہ تو نوک لندری ہوتل کے نام سے اسی کے اوپر آہ استاد جی نے بڑا خوبصورت آہ جو ہے وہ سیٹ اپ بنائے ہوئے تو آئیے دوستو استاد جی کے آپ کبوٹر دیکھیں انشاءاللہ آہ آپ کو کبوٹر دیکھنے میں مزہ آئے گا اسلام علیکم وآلہ السلام جی استاد جی کیا لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں یہ ساتھ بتائیں بھی نا یہ کیا کیا کبوٹر ہے ہمارے ابابیلوں سے بنے ہوئے کبوٹر ہیں یہ ابابیلوں سے ہاں ہاں گھر پہ یہ بھی ہے گرب کبوٹر دیکھائیں ذرا سامنے نہیں ایسے سامنے کبوٹر یہ دوستو آپ اس کبوٹر کو دیکھیں آپ یہ پیورلی جو ہے یہ گرباز قابلی آئی فلانگ پیجن کے حوالے سے اب یہ سادار بھائی کہہ رہے ہیں یہ ابابیلوں سے ان کے بنے ہوئے کبوٹر ہیں دکھائیں اس کی آنکھ دکھائیں سادار بھائی ذرا تو دوستو یہ کبابیل بریڑ جو ہے یہ وہ ترسہ پہلے کی بات ہے کہ استاد سرزار احمد کے ہاں اس بریڑ کے مادہ تھی غالباً اس نے بڑا شاندار پر فارم کیا تھا یہ اس بریڑ سے بنے ہوئے سادار بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ کبوٹر ہیں اس کا کنڈا لکھائیں سادار بھائی یہ کورسی نہ نیچے کرو ایدھر کورسی کو ایدھر کرو سادار بھائی ہی طرف کرو ایک میں ایک منٹ سادار بھائی آگے کرو چلو یہ دوستو اب آپ اس مادہ کا کنڈا دیکھیں یہ پیورلی جو ہے یہ اسیل گریباز آئی قابلی کبوٹر جو ہیں یہ سرزار صاحب نے ان کے انہیں پہلے بھی اور کافی عرصہ سے یہ میں نے بہت دفعہ آپ کو ان کے جو ہیں کافی کبوٹر دکھائیں پنجھے دکھائیں اس ساجی اس کی دوسرا کبوٹر دکھاؤ یہ پکروس ساجی سامنے کبوٹر دکھائیں نا سرزار بھائی یہ دوستو آپ کبوٹر دیکھیں گے انشاءاللہ اب آہ کبوٹر کے جسم سے دیکھنے میں انشاءاللہ اس کا کلر آپ دیکھیں اس مادہ کا مادہ ہے نار ہے وہ نار تھا یہ مادہ ہے یہ مادہ ہے وہ پہلا جو اپنے کبوٹر دیکھے یہ بھی اور یہ بھی استاد سردار امر خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی کبابیل برید ہوئی ہے اس سے بنے ہوئے یہ کبوٹر ہیں یہ مادہ ہے اور پہلے آپ نے نار کبوٹر دیکھا ہے استادی آنکھ دکھائیں ادھر ہو ادھر ہو ادھر ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کبوٹر ہے استاد جی یہ کیا مکسر کیا ہے استاد ان کبوٹر کا مطلب ہے یہ بابیل یہ کوئی بنے ہوئے ہیں پہلے سے آپ کے پاس کوئی بنے ہوئی یہ تھے کبوٹر یہ ویسے ان میں کچھ اور چیزیں جو ہیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں استاد جی آپ کے کبوٹروں میں اب یہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے اس میں کسوری کبوٹر بھی ہیں سیالکوٹی بھی ہیں کیا کیا ہے آپ نے یہ مکس کر کے جی ایسے ہی ہے مکس کر کے بنا ہوئی چار پانچ پر اسے ملے ہیں امام دین کا پر بھی اس میں ہے اچھا اچھا ہاں جی فروز پوری کا پر بھی اس میں ہے اچھا یہ تیڈی بھی ہے اس میں گولڈن بھی ہے اس میں تو اس طریقے سے یہ جیسے پہلے دو کا لگایا تیڈی گولڈن کا بنایا تو پھر اس میں امام دین کا پر ڈالا پھر اس میں سے کوئی مادہ اچھی سی بنی اور پوری پروازگرمی میں جس نے دی اس کو پھر جو ہے نا وہ فیروز پوری میں ڈال دیا تو اس طریقے سے یہ جا کے اب آپ نے نسل دیا بڑے زبردست کبوتر ہیں آپ ساتھ جی دکھائیں در ایک دفعہ پھر دلیں کبوتر دکھائیں ویسے یہ دوستو آپ پہ اس مادہ کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ دوستا جی ہم انہیں جالب میں شوک کروائیں پھر دکھائیں نا ایک دو چار کبوتر لاکھیں دکھائیں تم لے کے آؤ اتنے تک میں یہ دکھاتا ہوں تو دوستو یہ پرانا استاد سردار احمد خان کا جو سردار منزل یہ آپ پڑھیں اگر اس سے بھی اس گھر سے بھی انہوں نے شوک کیا پہلے پھر اپنے شوک کو جو ہے یہ اپنے اوٹل کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کیا اور بیسیکلی سردار بھائی جو ہیں انہیں گریباس کبوتروں کا مطلب قابلی کبوتروں کا انہیں شوک تھا یہ دو کبوتر انہیں دکھائے یہ ان کا سیٹ اپ ہے اوٹل والا اور اسی طرح ان کے ساتھ یہ خدا باکش کیا لیں ادھر آؤ خدا باکش سائن کیا لیں ٹھیک ہو نظیر بھائی ٹھیک ہو اور ٹھیک تھاگو سائن وہ پر پٹائیاں تیاریاں ہوئی ہوئی ہیں کبوتروں کے آگے گرمی کے لیے آچھا آچھا کبوتر تیار ہو رہے ہیں آچھا تو یہ دوستو ساتھ جی منگائے نا کبوتر دو ایک منگوائے اور کبوتر تیار ہو رہے ہیں تو دوستو انشاءاللہ مجھے بڑی قوی امید ہے جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کافی انجائے کریں گے یہ استاد سردار احمد خان کے اصیل جو کبوتر ہیں ان کے عوابینوں سے یہ مختلف بریڈوں میں یہ بنے ہوئے کبوتر یہ یہ دوستو استاد سردار احمد نواب شاہ سین دوستو کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی ان کی ایک برکبور نمائنگی ہے لو فلائنگ پیجن کا حوالہ ہو آئی فلائنگ پیجن کا حوالہ ہو کبوتر بھی ان کے پاس بڑے شاندار ہیں اور جاتے جاتے آج شام کو میں نے اپنا گجرات کے لیے سفر بھی سٹارٹ کرنا ہے تو مجھے بڑی قوی چودی کلی مختر ہیں نظیر چدر ہیں زفر خان ہیں بہت سارے دوست سباب میرے جاننے والے اور مجھے بڑی امید ہے نظیر بھائی آپ انجائے کر رہے ہیں مزہ آ رہا ہے کبوتوں کا کی نہیں یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ پھر اور لی دوستو میرا زیادہ مقصد جو ہے وہ آپ کو پٹی والے کبوتر تو آپ دیکھی چکے ہیں کل بھی آپ نے دیکھے ہیں سردار بھائی کے پاس بھی ہیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ وہ ابابیل کبوتوں سے بنے ہوئے ان کے کبوتر آئیے کوئی ایک دو کبوتوں کو آپ کو اور شوق کرواتے ہیں ماشاء اللہ یہ آپ دیکھیں استاجی جو ہیں واہ جی واہ استاجی دکھائیں ذرا کبوتر دکھائیں سامنے رکھیں اس کو سامنے اپنی چھاتی کے سامنے رکھیں ادھر رکھیں یہ دوستو ماشاء اللہ سردار بھائی یہ یہ کبوتہ ٹیڈی اور ٹیڈی ہے ٹیڈی اور ٹیڈی اور گولڈن اس سے بنا ہوئے ٹیڈی اور گولڈنوں سے اچھا یہ شوقات کے اندر یہ دو مکس کر کے میں نے بنائی تھے اچھا یہ خود بھی میری اس چھت کا بہت زیادہ اڑا ہوئے کبوتریں کئی سال اڑا ہوئے ہیں اس چھت پہ جو پرانی گھر والی جی جی وہاں بھی اڑا ہوئے ہوتے وہاں کا پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے اندر امام دین کبوتر ڈالے پھر وہ تھوڑا تبدیل ہوتے چلے گئے پھر اس کے بعد خیروز پوری ڈالے پھر یہ ابابیل اس کو بھی ابابیل کی کائی نام دیا تھا میں نے ابابیل کا اس وجہ سے نام دیا تھا کہ ان کے جو بچے ہوتے تھے تو وہ جب بہت یعنی ابابیل کی طرح ہی اڑتے تھے وہ اڑتے اتنے تھے کہ وہ تھکتے ہی نہیں تھے یعنی پر باند کے بھی جب میں اڑاتا تھا پر باند کے بازی میں بھی پر باند کے اڑاتا تھا تو وہ بھی اسمان میں سے نکل کے وہ آتی تھی پہلے دن پر باند کے ان کے بچوں کا تو وہ پہلے دن نام کے اوپر مہر لگتی تھی اس کی اور ونر آتا تھا وہ دوسرے دن اس کے پر بیچ کے کھول کے دوسرے دن پھر اس کو نام کے اوپر وہ مہر لگتی تھی وہ دوسرے دن بھی انشاءاللہ ونر آتے تھے یہ دوسرے گولڈن اور ٹیڈی کبوتروں سے بنا ہوا یہ کبوتر افضاد سرزار احمد کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں آنکھ دکھائیں افضاد جیسے آپ لاؤں نہ اور کبوتر اس کے نہیں اہت میں خراب کرے وہ دانہ پانی پھر لاتے ہیں دانہ پانی کیا ہوئے ہاں ابھی کیا نہیں کیا کیا یہ دوسرے گولڈن اور ٹیڈی کبوتروں کا کراس افضاد جیسے نے آپ کو بتایا کہ اس کبوتر کی آپ آنکھ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کنڈہ دکھائیں افضاد جیسے یہ دوسرے آپ اس کا کنڈہ دیکھیں اس کبوتر کا دوسرے آپ کدھر کریں اس کی اوپر کریں دوسرے 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 اپنا سردار بھائی کانے والی آپ نے کوئی تجربہ کیا میرا مطلب ہے یہ بڑے اچھے عصیل کبوتر آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ دیکھنے میں تو آپ نے کوئی تجربہ بھی کیا پٹی بنوں کے ساتھ ان کبوتوں کو میکس کار کے ہوتا ہے جس طرح کہ یہاں پر بندی بھی نہیں ہے تو کوئی ایسا تجربہ کیا آپ نے کیا اچھا کام کیا ان کبوتوں نے ساری لوگ آپ کو بتاتے ہیں سارا کا سارا جن جنوں نے تجربے کیے ہیں یہ سب نہیں کیے ہیں اور ان میں سے جو بھی کبوتر پٹی والے ہیں رنگین بنتے ہیں ان میں سے میں بھی وہی الفاظ کہوں جو لوگ کہے چکے ہیں مزہ نہیں آگا تجربہ کیا پرواز کے اندر بہت زیادہ اچھی پرواز آتی ہے جو کہ بلکل آسمان کے اندر ڈوب کے اور آسمان سے نکل کے آتے ہیں کبوتر اور کلر میں ہوتے ہیں بلکل بتا ہے یہ پنجاب کے استادوں کو بھی پتا ہے آج کل بہت استاد یہ کبوتر ایک دفعہ دیکھیں دو سو ادھر رکھیں ادھر سامنے رکھیں ادھر جسم کے یہ دو سو ماشاءاللہ یہ گولڈن اور ٹیڈی کبوتروں کا کراس اسی طرح یہ خدا باکش استاد جی کا بالکہ یہ ایک اور کبوتر لے گیا ہے یہ کبوتر بھی آپ دیکھیں گے جلی جلی کرو ایک اور لاول کبوتر بات دیکھیں یہ دو سو ابھی اس کبوتر کو آپ دیکھیں یہ مادہ ہے یہ دو سو مادہ ہے یہ بھی اس چھت پہ سڈار بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لالہ جی یہ مادہ اڑی ہوئی ہے سڈار بھئی یہ یہ ہے ہاں ٹکھائیں سڈار بھئی ہے یہ دو رہا ہے یہ دو رہا ہے ایک منٹ ایسے سے ہی آجائے گی ایسے سے ہی آجائے گی ایسے سے فوکس کرے گا پھر صحیح آئے گی نہیں آپ مجھے ہی رکھیں آپ آپ نظریف میں کریں کنڈا دیکھا ہے یہ بھی استادی میکس کوئی ہاں یہ گولڈن نسل جو ہے نا اچھا بڑا کداور کبوتر ہے مادہ یہ اب کس کا کنڈا بھی آپ دیکھیں دوستو یہ مادہ ہے یہ بھی استاد سردار احمد خان کے گھر کے بنے ہوئے کبوتر ہیں یہ مادہ اس میں تیسرا پر یہ امام دین کا منا ہے امام دین بھی ہیں اور کون کون سے ٹیڈی گولڈن امام دین یہ تین مکس پریڈیں جو ہیں یہ بنا کے یہ کبوتر آپ دیکھیں ماشااللہ چلیں ٹھیک ہاں سازی چھوڑ لیں لائیں ادھر ادھر لیں تو یہ دو کبوتر گئیں نا اس پر ادھر پھینک دے بس اور دکھائیں نا تو یہ دوستو کچھ چند کبوتر آپ کو جاؤ نا کبوتر سازی سے پوچھو پٹی والے یہ ایک دو کبوتر رہا ہوں نا سب تک یہ میں لوگوں کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے میری آنکہ آئی طبیعت بھی اتنی زیادہ ٹھیک نہیں تھی مگر یہ ہے کہ میں آپ دوستوں کے لیے میں نے کہا کہ لوگوں کو خصوصی طور پر پٹی والے پٹی والے کبوتروں کی دعائی ہوتی ہے جو ہی آپ سندھ میں آتے ہیں تو لوگوں کو حصیل کبوتر گریہ باز اونچی اڑانوالے کبوتر سردار احمد خان آپ نواب شاہ سین ان کے یہ کبوتر میں آپ کو رکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ تھوڑی در پہلے انہوں نے ایک مادہ جس میں گولڈن امام دین اور ٹیڈی کبوتر وہ کہہ رہے تھے یہ یہ آپ دیکھیں نین اس کبوتر کو آپ دیکھیں ماشان رہا یہ تو دوستو مجھے بڑی قبی امید ہے انشاءاللہ کہ آپ نے استاد سردار احمد خان کے یہ ان کے گریہ باز کبوتر اونچی اڑانوالے آئی فلائنگ پیجن کے چند کبوتر میں نے آپ کو لکھائے تو آئیے آپ کو ان کے پٹی بارے چند کبوتر لکھاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شام کی ادانوں کا ٹائم بھی ہے پھر آپ دوستوں سے ہم اجازت بھی چاہیں گے اور مجھے بڑی امید ہے دوستو آج کے غزنفر بھائی کیا رہے ہیں غزنفر بھائی آپ ٹھیک ہیں خریت سے ہیں اس طرح غزنفر میں رہے ہیں دوستو سکھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ نونے سن وہ بھی آپ اگائی کے حوالے سے ان کا ایک بڑا سفر ہے تو دوستو یہ استاد سردار احمد خان کے یہ نواب شاہ سن سے اور آج نو مارچ ہے غالباً نواب شاہ کے لیے خوشی بھی ہے کہ آج ان کے مقامی ان کے سیاستدان آصف علی زرداری آج پاکستان کے وہ غالباً صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں ووٹنگ ہو رہی تھی اب پتہ نہیں زرد کیا آتا ہے مگر آپ کبوٹر دیکھیں اور یہ کبوٹر اگر آپ یہ کبوٹر اگر کھڑا ہو تو یہ یہ خصوصی طور پر یہ کبوٹر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کبوٹر کو دیکھیں آپ موسیقا 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 آپ کبوٹر کو دیکھانا کیا دیکھیں نا ٹائم تھوڑا ہے نا وہاں نے اس کو بھی شاڑ کیا اس کام کو بھی اس طرح دوستو یہ ایک اور کبوٹر ماشاءاللہ دروہی کبوٹر دکھائیں تو دوستو چلیں وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے آج مجھے بڑی قوی امید ہے انشاءاللہ ادھر کریں اپنے سامنے یہ اس کبوٹر کا کلر آپ دیکھیں سردار بھائی یہ بھی کراسوں میں بنا ہوا ہے یا نہیں یہ فروز پوری ہے فروز پوری کبوٹر ہے اچھا پیور فروز پوری کبوٹر تو دوستو یہ آپ سردار بھائی کے ہاتھ میں جو کبوٹر دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں سردار بھائی فروز پوری کبوٹر یہ فروز پوری بریڈ کا یہ کبوٹر جو ہے سردار احمد خان آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی آپ آنکھ دیکھ رہے ہیں منہ دکھایا ہے اس ساجی یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس ساجی کو یہ کبوٹر آپ کے پاس ہیں یہ والے یہ میرے گھر کے بچے ہیں یہ بھی اچھا ہاں اس کے ماں باپ بھی جو ہے نا وہ میرے پاس ہی تھے تقریباً یہ بھی پارہ تیرہ پانک سال سے زیادہ ہی ہو گئے اچھا پہلے دیکھ چکے ہیں آپ بھی دکھا چکے ہیں ہاں ہاں اس سے پہلے یہ دوست ہوگا اب اس کی آپ آنکھ دیکھیں تو یہ کبوٹر میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں یہ فروز پوری کبوٹر ہیں استاد سردار احمد خانہ اپنو آپ شاہ سندھون کے ماشاءاللہ پنجھے دکھائیں استاد جیس اچھا 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 بھٹ بس اچھا چلو یہ رضیہ ذرا دکھا کے لاؤنا یہ لوگ موبائل بھی لوگ اچھا تو دوستو تقریباً شام ہونے والی ہے شام کے سائے جو ہیں وہ ڈال چکے ہیں یہ پیچھے سارا اگر آپ دیکھیں تو یہیں پہ یہ جس وقت جاز پرام میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو اجازت ہے وہ یہ سارا نوابشاہ کا علاقہ ادھر کا اور ادھر ہی آگے ادھاریہ اس بھی ہے یہ قاضی احمد روڑ ہے نیچے اگر آپ دیکھیں قاضی احمد روڑ اسی کے اوپر آگے یہ استاد سردار احمد خان کا جو ہے وہ ڈل واقع ہے تو آئیے دوستو سردار بھائی ایک اور کبوتر جو ہے اب سردار بھائی جو ہے نا دکھائیں سردار بھائی ماشاءاللہ نہیں کبوتر دکھائیں یہ دیکھنے والے اب دوستو آپ اس کبوتر کو بھی آپ دیکھیں اس کا قدر دیکھیں مسے یہ قصور کے دوستو بڑی مشہور زمانہ برید مسے کبوتر قصور والے بکھائیں ساجی اس کی آنکھ بکھائیں بکھائیں ساجی اس کی آنکھ بکھائیں مادی بکھنا ہے یہ دوستو یہ ساد سردار حمر خان آپ نواب شاہ سین ان کے آنکھ میں جس کبوتر کی آنکھ آپ دیکھتے ہیں یہ مسے برید کے ان کے کبوتر ہیں اور نواب شاہ سین سے بگیر کروا فہمسے کبوتر دیکھیں ظاہر ہے پنجاب میں لوگوں کے ذہن میں ایک بار جاتی ہے کہ سندھ میں پٹی والے کبوتوں کا سردار بھائی کے پاس جو ہے قابلی کبوتوں کی گریباس کبوتوں کی بھی بڑی ایک اچھی سٹاپ موجود ہے اور بڑا پرانا ان کا یہ اکدیمی شوق ہے ان کا کندہ دیکھیں آپ اس کا آپ اس کا کندہ دیکھیں ماشاءاللہ اکسازی اس کا بی ایک پنجے دیکھیں تو اس کا اللہ اکسازی ماشاءاللہ اکسازی ماشاءاللہ اکسازی اس کا بی ایک پنجے دیکھیں تو کبوتوں لکھا کے نہ بورنا نہیں ہے نہیں کبوتوں لکھائیں درہا پہلے مادہ ہے اللہ اکسازی یہ مادہ ہے دوستواز آنے ہو رہی ہیں شام کی یہ ہے کہ ہمارے بہت ہوت روی کبوتوں لکھائیں یہ بھی ہمارے بہت اگودی کے پنجے دیکھیں ہیں آنکھ نکھائیے اس کی ادھر ہونا اوپر کریں استادی اوپر کریں اب درہاں دے رہا ہو گئے دوستو آہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے چلیں ہمیں کوشش کی ہم نے سردار بھائی کی مصفیات بھی کچھ ہسرا کی ہوتی ہیں اگر پھر بھی یہ آپ دوستوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں وہ دوستو ایک بہت بڑا علکہ عباب ہے استاد سردار احمد خان کان رونے سن آہ ان کوششگردوں کے حوالے سے دوستوں کے حوالوں سے ایک بہت بڑا علکہ عباب موجود ہے اور یہ میری آج کوش قسمتی کہ آپ نواف شاہ سے چلیں استادی اس کے بعد استادی ذرا تھوڑے سے نماغ پڑھ کے کوئی پٹی بڑھے کوئی چھوڑے سے کبوتر آپ دکھا رہے آپ کی نربانی ہوگی ہے تو دوستو آزانے ہو رہی ہیں بڑا خفصورت منظر ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ استاد سردار احمد خان کی چھت یہ ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں تو پٹی بڑے کبوتر بھی یہاں موجود ہیں اور کسی چھت سے وہ اپنے پٹی بڑے کبوتوں کا شوق کر دیں اب یہ کبوتر آپ دیکھیں ساتھ انشاء اللہ ایک بات سنو وہ بڑپ باندھ ہوتا ہے وہ بڑپ باندھ ہو جاتا ہے یہ جلتا رہے وہ پڑھلا باندھ ہو جائے یہ نینے ایک جلے نا وہ باندھ ہو جائے اچھا وہ ہے کہ وہ نینے ہمیں 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 ہم جل ہمیں موسیقی 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 موسیقی